بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اب یہ جو کہ ایک لگ سا باب ہے اس سے پہلے اب تک جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں پورا جلد 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 جو مدر وائس کر لیتا ہوں تاکہ آگے سب چیزیں پر اپر طریقے سے سمجھ میں ہیں تاریخ ابن خلدون کا مدالہ کر رہے ہیں اور علامہ کی لکھے ہوئی باتوں کے بارے میں شروع میں ہم نے بتایا تھا وہ فلسپور آفیسٹری تھے اور انہوں نے اس کتاب کو لکھا ان کا جو پیڑڈ ہے وہ تیرہ سو پتیس سے چودہ سو چھے ایٹی ت تک تھا اور یہ دوار سے دیکھیں تو ساتھ سو چونتیس ہیجری آفٹر ہیجری سے آٹھ سو آٹھ اپٹر ہیجری تھے پھر علامہ کی نیٹیلز کے بارے میں بتایا تھا ان کی کونیت کیا تھی اور یہ ان کا جو نصب ہے یہ بسیکلی حضر موت کے ان کی آبا واجدات جو ہی نا وہ یمن کے تھے اور بعد میں ٹریول کر کے اس پین چلے گئے تھے وہاں ایک حکومت قائم کری اور اس کے بعد پورا میں اس کو ان کے بارے میں پڑھا تھا اور یمن سے اگر آپ ان کا مین وہ پوچھیں تو وائل بن حجر رضی اللہ ح اس کے علاوہ مختلف بادشاہ دو ہزار سالوں میں گزرے ہیں تو بائیس سو سال کے بعد آدم علیہ السلام کے نوہ علیہ السلام آئے ہیں نوہ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ان کے تین بیٹے تھے ہم سام اور یافرس سام کے پھر جوہے وہ ہم نے شجرہ پورا بیان کرنا تھا کہ سام کے جوہے وہ پانچ بیٹے تھے اور فکشن داؤس ارم اشبز اور غلیم پھر ایک ایک کے بارے میں ہمیں تفسیر سے بڑھاتا ہے جو سب سے پہلے فکشن ہے ان کے بیٹے شالک تھے شالک کے بیٹے آبر تھے آبر کے دو بیٹے ایک کاہتان اور ایک فالک تھے کاہتان کو یکتان بھی کرتے ہیں اس فالک سے جوہے وہ نسل ابراہیم فالک کی نسلوں میں آئے ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد عساق عل پھر یافتنی فالک زندگی پیالی سلام پہ کیا سام اور مшь اللہ ہے یہ ہیں اسے یہاں نسل کی سکتے ہیں اس سے منہیں کے چلے لینے اور اس ری Bellے ہیں Constitution اللہ عليهہ ملہ السلام کے نسل میں ہ polling ہے جو ہے وہ زیوہ بعیلہ اسلام تھے کے بهذا ہے وہ اس میل کے نسول بیٹے بڑھے سام پہ اسلا میں پہ اکتانی الفki ہے یہ کہتانی عربوں میں جو ہے وہ سب کے بارے میں بڑھا تھا جرم ہیں صالب ہیں حضور ہیں قوم سبا حضر موت ببارہ اوزال وفلہ اوزال افاماتیل اب یہ جرحم ہیں ان جرحم کو آگے ہم نے پھر عربہ 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 مستاربہ عربہ تحبہ اور عربہ چار دب کے عربہ مستاجمہ چار دب کو میں سے جو عربہ عربہ ہیں جو عربہ بائدہ بھی کہتے ہیں ان میں علامہ نے جن لوگوں کو شمار کر رہے ہیں اور میں یہ جرحم بھی ہیں یہ جرحم ہے وہ بھی شمار کر رہے ہیں سبا بھی شمار کر رہے ہیں حضر موت کو بھی شمار کر رہے ہیں تو ان چاروں کے مارے میں آگے پڑھ چکے لوگًا یہ جو ہے عربہ عربہ روی میں شمار ہوتے ہیں قوم سبا اس میں سے یہ سب یمن میں آؤت تہتے ہیں سبا بھی جرحم جرحم والے بھی یمن کے تھے اور حضر موت تو یمن کا مเปine پرنہ رامتہ. تو ان میں حمیہر دیکھیں یہ عربہ مستاربہ میں اسی طرح عربہ آرپہ میں کچھ کچھ سمار کر رہا ہے بعض میں دھلوک عربہ آرپہ میں بھی عربہ مستاربہ میں نہیں کیونکہ کچھ مکمل طور پر حلاق ہو گئے مکمل طور پر حلاق ہو گئے وہ عربہ آرپہ کے رہا ہے عربہ پایدہ جانے کہتے ہیں اور جو کچھ رہ گئے وہ عربہ مستاربہ تو یہ جو بہنی جرہم والے ہیں جرہم ہی میں جو اسمائلہ علیہ السلام کی پروری شوئی اور انہی کی بیٹی سے اسمائلہ علیہ السلام کا نکہ ہوا اور ان سے اسمائلہ علیہ السلام کے والادیں ہوئیں اور اوہرنا دنال پردہ ہوئے اور وہ عربہ کیا لائے اس کے علاوہ پھر نوچرے بیٹے لاؤس تھے لاؤس کے حوالے کے جار بیٹے تھے توامیم، املیک، جرچان اور پارس املیک سے امالکہ چلیں سارے کے سارے یہ سب کے بارے میں میں آپ کو ادا چکھا ہوں آگے امالکہ میں کندانین بھی شامل تھے سارے نہیں کچھ اور سارے کے سارے شامل تھے سارے نہیں کچھ اور سارے کے سارے شامل تھے بہت آخری شامل تھے وہ شامل نہیں تھے جو مسلح شرم پر زبانے کا تھا باقی مبنیل، مانو حضان یہ سب کے عربیں نیچے پڑھ چکے ہیں سب امالکہ کلاتے تھے تیسے بیٹے ارم تھے ارم میں پھر قومِ آدھ اور قومِ سمجھ آئی ہیں تین بیٹے عبائل، عبت زخیم یہ دونوں بھی عرب میں شمار ہوتے ہیں اور اس سے پہلے والی جو سلائٹ تھی اس کو دیکھیں گے تو یہ امالکہ سارے کے سارے یہ سب عرب عرب میں شمار ہوتے ہیں سب سب ختم ہو گئے امالکہ ختم ہو گئے جب سارے چلے گئے اس کے بعد قیمتیوں نے اپنے پرون بنانی کنانین تو باقی رہے ابراہیم علیہ السلام کی طور میں آئیں گے کنانین نسل میں بنو حام سے ہیں لیکن یہاں پر جو کنان ہیں یہاں جو لوگ آبات ہیں اس وقت امالکہ کے آبات پھر اس کے بعد بنو حام والے کنانین سب شام شام میں بھی بہت سارے لوگ آبات رہے باد میں لیکن وہ ربیں مستارب آب ہیں عرب عرب میں یہ جو قبائل تھے عرب یہ سب کے سب عرب ہیں بنو حسام سارے کے سارے عرب ہیں لاؤز یمال کا یہ سب عرب ہیں اتاکہ کنانین وہ ابغانی تھے تو وہ حام کے اولادوں میں آئیں پھر ارم میں جو ہے یوبیل اور عبد زخیم یہ بھی عرب عرب میں ہیں اور اس بھی عرب عرب میں ہیں کسر کے بارے بیٹے بھی آراب آب کو میں آدھا ہوا اس کے بیٹوں میں کسر کے بیٹوں میں کوام سمبوڈ آئی یہ جو دیس بھی کوام سمبوڈ بھی شمار کی گئے جو دیس آر پنادوڑ بیس آر پناؤ ، کسی معیم کبھا بیان کر آیمیں ٹکی ان سے نبتی نجدی شمار ہیں جو کہ سوال عرب میں جو نجد ہے یہ ماما جیسے کہ یہاں ریاعت کہتے ہیں تو یہاں کے لوگ در سے چلیں عاشپاس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں آپ نےیں اے انشاءالا کا بمکست روگ ہوں یہ سوریانی بیٹھ ہے نبتھتے یہ نے ش��세요 امین بھی یہ sent ان سب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پھر یافظ بندوں کے دوسرے بیٹے جو تھے وہ اسلام کے وہ یافظ تھے اہل سام ختم ہو گئے پھر یافظ کے اولادوں میں یہ سارے کومر والے ہیں یعنی کہ سب ان کے بیٹے تھے کومر یاوان ماہو کتوبان ماسیخ مزائی اور تیراش ان کے بارے میں نہیں پڑھا یہ سب پڑھیں گے ہوں کومر کے پھر ترک سارے کومر سے چلیں سارے ترکوں کے خاندان خل جیسل جو کنگول فرنج یہ سب تو کیولادوں میں سے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اب ان نے پڑھا نہیں یا آوان دوسرے بیٹے تھے ان میں دعوت کی نام کے بیٹے روم والے کی نام کے بیٹے میں سے ہم پڑھیں گے نہیں پڑھا یا ماہو کے بیٹے یاجوج مانجوج کی جو قوم ہیں وہ ہی نری سے جرمن ٹرائب سے ہم نے نہیں پڑھا سب پڑھیں گے یعنی اہلی یافظ کو ہم نے نہیں پڑھا اسپین فرنج فرانچ جرمن سب کے بارے ہم پڑھیں گے 'RE بیٹے تھے ہم اب ہم ہم بن نو علیہ السلام نے تیسیوں نے بیٹے ہم پڑھیں گے تو ان ہم کے بیٹوں میں ص Taylor G 모습 نائی لوڈ جو ہیں انٹالوں کی نہیں ملتی ے لوڈیلز لیکن بعض نے کہا یہ سوڈان سے میٹے س hired te hangwideش سودانی ہے ان سے انجوستان والے ہیں sindھ والے اور kبد سے خبر tay بیسری ٹھیک لیکن اس طلاب اس پہ 32 کے ریٹے ہیں ان کرنائیں کے بارے میں ہم پڑھیں گے عبراءیم علیہ السلام ان کے نائنیوں کی طرف پھن بھیجے گئے کندان مصر کو دن چاروں کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے مصر کے جو بیٹے تھے میں سے بتایا یہ سارے مصر میں بات تھے قسل و جیم فتر و سیم کفتورہ اور آفابی مصر کے بارے میں یہ پڑھیں گے کندانین پھر کندان کے بارہ بیٹے تھے ٹھیک نا بارہ کا بارہ میں سے چلے یہ پورے کندانین ہیں ان کی طرف جو ہے وہ عمرہ علیہ السلام آئے اچھا ہی نہیں کندانین میں بات کہتے ہیں کہ ہام کے بیٹوں میں ہی وہ جو نمروڈ تھا یہ نمروڈ کون ہے یہ عمرہ علیہ السلام کا نمروڈ بات کہتے ہیں کہ یہ کندان بن کنش کا بیٹا تھا ٹھیک نا اور بات کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ کنش دیسرے بیٹے ان کا ڈائریکٹ بیٹا تھا ایک نمروڈ تو یہ ہی وہ عمرہ علیہ السلام کا نمروڈ اس کے وارے میں ہم پڑھیں گے پھر برکا لبنانوارے ان کا بھی ہم نے نہیں پڑا ہم پڑھیں گے پھر کوچ سے جو ہے نا وہ کبتی ہے ہم نے پڑا تھا سو یہاں گے چلیں گا کوچ سے یہ کبتیوں کے بارے ہم کبھی جان چکے ہیں کہ کبتیوں فراؤنے سے پرابے عربہ جو ختم ہوگئے وہ کبتیوں نے ان کا ہی جا آخری فراؤن تھا اسی نے جو ہے وہ اس کا نام موسب کر کے تھا تو وہ کبتیوں کا فراؤن تھا وہ موسیٰ سلام نے زمانے کا فراؤن تھا وہ بھی اسی کبت سے آئے کبتی جو ہے یہ اسی میرے بات تھے اس کے بعد دو مولی سلام کے بارے ہم بتایا تھا 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 دو تبزیخ کری کورا باقیا میں نے آپ کو سنایا تھا جیسی رہا کہ مقام پر آ کر کشتے ٹائرے دیا وہاں سے بندہ سے انسانی چلی ہے ہام سامی آپس میں بنی ہام اور بنی ہام وہ آپس میں لڑ گئے بنی ہام والے تو وہی رہے راک کے پاس ٹھیک ہے جس میں پھر بعد میں یہ نمرون بھی آئے گا لیکن جو بنی سام والے تھے وہ سارے کے سارے نیچے کی طرف آگئے یعنی یمن کی طرف وزر موٹ یمن اور وہی پر پھر جو پہلی قوم آئی ہے وہ قومینات آئی ہے اس کے بعد ایک نئے چپٹر شروع ہو گیا تھا اس میں عرب کے بارے بھی ہم کیونکہ اب یہ عرب کی تاریخ جو بنو سام ہیں وہ سارے کے سارے عرب ہیں تو بنو سام کو ڈسکس کرنے کے لیے عرب اس کے بارے میں جانے ضروری تھا عرب میں پر میں نے بتایا تھا عرب عربہ ہے عرب مستاربہ عرب تائبہ عرب مستاربہ عرب 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 میں بنو موبیل بنو جدیسوں پر دکھا چکا ہوں سم قبت زخیم حضور آدھ سمود عمالکہ عمیم تحسیم جرحم حضر مہر ان سب کو علامہ نے تاریخ عرب میں شمار دیا ان سے زیادہ تر لاؤز بن سام کی ارادوں میں سے بانو تسیم اور بنو جدیس میں جو رڑائی دیتی دی یہ جدیس بنو جدیس اور بنو تسیم ہی قوم سامود میں آئیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہ عبد زخیم طائف کے پاس آبات تھے حضور شعب علیہ السلام اس حضور کے قوم کی دلوں بجھے گئے قوم سامود علیہ السلام بجھے گا اسی طریقے سے یہ بنو موبیل بھی نیچے شمار کی ہیں عرب عرب میں عرب میں جو ہے وہ ہمیر والے ہیں کہلان ڈیٹیل میں پڑھیں گے ابھی پڑھا نہیں ہے مستربہ کے بارے میں ابھی عرب عرب سمجھے ہم پڑھ چکے ہیں کمپلیٹ ٹھیک ہے اپنی عرب مستربہ میں جو ہے وہ جرحم میں ایک تھی میں نے آپ کو بتایا جرحم کو عرب عرب میں شمار کیا انہوں ٹھیک ہے لیکن اس میں اب اس قلافے سارے کے سارے نہیں ٹھیک ہے یہ جرحم والے ہیں عرب عرب میں شمار کرائے کہ اسمائل علیہ السلام نے اس برو پروریش تو پائی لیکن پھر بعد میں جب بنو خوزہ ڈیڑھ سو دیڑھ ہزار سال کے بعد دیڑھ ہزار سال ڈھکری بن کب ہو گیش بنو جھرم نے حکومت کریا مکہ میں اسمائل علیہ السلام نے بنو جھرم میں ہی پروریش پائی لانکہ نسلوں نے بھی بھی نہیں چکتے رہے اور بنو جھرم ہی حاکی مرائے اور عبادہ دور خانے والے کعبی کی مطولی ہے تو ابراہم علیہ السلام کے مچوں کے پاس لیکن روایت اللہ آتا ہے سرپ دو تین ان کے بیٹوک تنگندگیل ہو اس کے بعد بنو جھرم نے وہ بھی اپنے خوزے میں کر لیا تو بہرل ڈیڑھ سو ڈیڑھ ہزار سال تک کہ یہ ہی چلتے رہے بنو جھرم مکہ میں اوکر پر کرتے رہے لیکن ڈیڑھ ہزار سال کے بعد بنو خدا والے آئے اور ان جھرم کو حدہ دیا اور جھرم کو حدہ دیا جھرم واپس پر اپنے مرکز یمن یہاں سے آئے تھے دیڑھ سال پر واپس وہی یمن میں آگئے اور یمن میں پھر رومن ایمپائر کے قائم ہو چکی دی رومن ایمپائر نے افریکہ کے طور پر یمن پر حملہ کر رہا اور ان جھرم کو ختم کر دیا نسٹو نابود کر دیا تو جھرم جو ہے کہ بولے کہ پورے ختم ہو گئے نسٹو نابود ہو گئے اس لیے ان کو عربہ عربہ میں شمار کیا ٹھیک ہے اور کیونکہ جھرم یمن کے تھے تو یمن والے تو عربہ مستاربہ میں ہٹے ہیں تو اسی ہمیں عربہ میں بھی شمار کیا گئے آگے عربہ تائبہ اسمائل علیہ السلام پہ جو آج نانی عرب سے لیے ہو عربہ تائبہ آگے تھا پھر عربہ مستاجمہ جو آج بنیام میں مستاجمہ میں مستاجمہ میں اس طرح کے عربہ مستاجمہ ہے پھر قوم اعاد کو ڈیٹیل میں میں نے بتایا تھا عربہ میں شمار ہوئی ایک قوم اعاد کے بعد پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں مہینی اسی قوم میں شداد بھی آیا تھا اور بھاگے رمان ہو آیا تھا اور پوری میں اس طرح بجان کر چکا ہوں اب دیکھیں ابن موبیل والے یہ قوم اعاد بھی ہی یعنی شمار کیا جا رہے ٹھیک کیونکہ مکہ میں لیتے تھے قوم اعاد بھی اور عبدالزخیم والے طائب میں لیتے تھے اور عربہ اعربہ میں یہ پوری اعود علیہ السلام ان کے طرح بھی بنا کر بھیجے گئے تھے قوم اعاد کے تھا اور پھر ان پر اللہ کہا تھا ہم آیا تھا قوم اعاد بھی کیونکہ نے عبیر علیہ السلام بھی دعوت کو بھول نہیں کیا تھا مکہ میں بھی بیان کیا یہ بھی عربہ اعربہ میں ہی ہے اس میں دیکھیں کہ پھر جو دیس ار مہا پس لارتا تے انہوں واقعے میں بھیان کر چکا ہوں پھر صالح علیہ السلام ان کے طرف قوم اعربہ نبیوں بنا کر کے بھیجے گئے اورانہ میں بھیان کر چکا ہوں پھر عمالکہ تیسرے عمالکہ ہیں عربہ ہمارکہ کے بارے میں تل بتا چکا ہوں فیروز آجیم باربیریانس اور شام پھولے کے بوری نہیں تھوڑے کنانین یہ سب اس میں شامل ہیں جاسیم ان کا موری سے آرہ تھا بہرین مدینہ کے بارے بنیلوف نچہت ٹھیک ہے نا یہ سب بنیغفار راہیل بدیل ان کا اوپر میں نے پتا ہے ان آپ کو اس سب عربی آرما پہ جوار ہوئے ٹھیک ہے صبح تھا کہتے تھے اپنے بچہ کو یوں شہر ایسے ہم نے ان کو آرہ کے ختم کر دیا تھا اور ان کی جگہ پھنی اسرائیل یہودیوں کو آبات کرتے تھا پھر ان میں ایک حضور تھے ٹیک ہے نا حضور کے بارے میں نے آپ کو باتا ہے حضور کی طرف شوہ علیہ السلام مجھے کہتے ہیں یہ حضور قوم ہے ان کو آرہ کے آرہ میں ہی شوار کیا ہے انہوں نے اس لیے کیونکہ یہ بھی ختم ہو گئے شوہ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو یہ مدینہ کے پاس آتی تھے یہ قوم قوم شوہ علیہ السلام پھر ان سے چلے ہیں حضور یعنی قوم حضور کا نام قوم کا نام ہے حضور تو یہ شوہ علیہ السلام کی بات نہیں مانی آپ تو ان میں کم ہی کرتے تھے یہ قوم آخری لاشوڈیو اسی بارے میں دیں تو یہ پورا میں نے ایک طریقے سے آپ کو روایز کر کے بتا دیا کہ کیا کیا ہم نے پڑھا ٹھیک ہے نا تو جرحم حضر موت قوم سبا یہ سب عرب عربہ میں شمار کرئے کیونکہ ان میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں رہا یمن میں لوگ باقی رہے ہم یعرب والے ہیں کہلان والے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ عرب ہے مستاروان اب ہم یعرہیم علیہ السلام کی طرف چھتے ہیں انشاءاللہ بنوحام کی طرف ہوئے کہ بنوحام تھے سارے پہ سارے ان میں سے علموش تارے ہم پڑھ کر چکے ہیں بنوحام میں سے کچھ لے گئے وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ باقی بنوحام کی طرف ہوں جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں بزروں کو دوستوں اب ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگے جو ہی اسٹری ہماری چلتے یہ آ رہی ہے برحیم علیہ السلام اپر کے طرف ہم میپ میں اپر کے طرف ہاں بھائیں گے کیونکہ عبراہیم علیہ السلام وہی بھائی اپر اس کیئے گا اس سے پہلے جو ہم نے بڑھا کومی آت کومی صمود اور عمالکہ بغیرما یہ بھی کنان میں تھے عمالکہ محصر میں بھی تھے لیکن آج صمود کے جو مسکن تھے وہ ہجاز اور یومن بغیرما اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کہتان ہیں کہتان کے جو سینیاں دیں کہتان کون ہے یعنی حضرت عبائیم علیہ السلام بھی اہل سام میں سے ہی سام بن نو نو علیہ السلام کے تین بیٹے ہام سامی آفیس اہل سام میں پھر سام کے پھر پانچ بیٹے تھے اہل سام میں ارفکشن ہیں ارم ہیں لاؤز ہیں غلیم ہیں تو اس میں سے جو ارفکشن ہے ارفکشن کے پھر بیٹے جو ہیں وہ شالق شالق کے پھر بیٹے جو ہیں وہ عابر ہیں اور عابر کے پھر دو بیٹے تھے ایک فالق اور ایک یکتان یا کہتان جیسے تھے تو اب جو کہتان کے پھر جو بارہ بیٹے میں نے آپ کو اوپر دکھائیں ان میں حضور ہیں حضر موت ہیں سباہ ہیں اور جرحم ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ایرم آرپا میں شمار کی گئے لیکن انہی میں کہتان کے اولادوں میں سے ہی یہ کہ کہتانی عرب میں کیلئے جو کہ عرب مستاربہ میں آتے ہیں تو اب یہ جو اہل ساروں میں سارے کے سارے عرب تھے عربی سیکھتے ہیں لیکن کہتان سے پہلے یعنی عابر کے عابر جو ہے نا عابر کے دو بیٹے ایک کہتان تھے اور ایک فالق عابر تک یہ لوگ جو ہے عبرانی زبان مولتے تھے ٹھیک ہے نا عابر کے بعد جو ہے جو کہتان ہے ان کو میں نے جس طرح مدائد اسٹری میں عابر نے ان کو عربی سیکھائی دی یا واقعہ بلبلہ جیسے کہتے ہیں حالبا تو پھر یہ کہتان عربی سیکھ گئے تھے اور پھر ان میں سے پھر جو کہتان کی اولادوں میں حضور جرم اور حضر موت اور یہ سارے قوم آت سمول وغر آئے کوئی آت سمول تو خریرم کی بٹوں نہیں آئے لیکن ان میں جو حضور وغر ہیں سب عربی تھے تو ان کو تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے کہ کہتان یہ جو یکتان یا کہتان عابر تک عربی نہیں جانتے تھے اسی میں لیکن ہوا عربی سیکھئے سمنلی ہم Arcstrings کے بھائی فالق تھے ان کو بھی عربی نہیں jáتی تھے فالق عابر کے بیٹے تھے اور قہتان فالق کو بھی عربی نہیں آتی تھے کہتان کو بھی عربی نہیں آتی لیکن کہتان کے بعد جو نسلی آئی بذور وغر دنیاじゃنے عربی سیکھائی تو آپ فالق عربی نہیں جانتی تھے یہ جو کہہ nineteen Byzans عابر جو ہے نا یہ عبرانی زبان کا جدہ اعلی ہے یعنی کہ عبرانیوں کا جدہ اعلی اعلی اولیک ہونے عبر ہے شالد کا بیٹا عبر وہ جدہ آلہ ہے پرانی جب آبر سے پھر فالق اور یکتان اب فالق کی نسلوں میں جو اینہ پھر آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب آئے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جو جرہم آئے ہیں یعنی یکتان یکہتان کے بیٹوں میں جو جرہم کبھیلہ جب مکہ میں آیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو اس جرہم کبھیلہ نے تو گوئے کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے تک فائلت کی ورادوں میں اور فائلت خود بھی یہ ابھی نہیں بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہی بات لکھی ہوئے وہ آجمی تھے اور آجمی زمان ہی بولتے تھے ابراہیم جیسے کہتے ہیں آزر تارہ اب یہ تارہ جو میں اپر بھی ان کا دلکہ کر چکا ہوں ٹھیک ہے نا ابراہیم علیہ اسلام کی والد تھا نا terrain Spin uney کو从 Zeitر بتATE نام ان کا تارہ تھا لکب آزر اور پورا شجر ہے اس طرح آئیں کہ آزر عبراہیم علیہ السلام کے والد تھا نام آزر آزر کے والد similarly thama mimic shahroof shahroof کے والد تھا نامinder روہ mejver والد تھا نام مؤسق فائلوب یہ فائل asteroid جو عبیر کی بیٹے والے بیٹے بنا پر آبر کے بیٹے شال aprendk بیشن کے بیٹے اور شالک ان کے بیٹے تھے اور فیکشن کے بیٹے سام کے بیٹے ہیں اور سام نو علیہ السلام پہ تو یہ اس طرح ابھی جو فالد ہیں یہاں ان کے بعد ارغو کے بعد شاروخ پھر ناہوٹ پھر تارہ اور تارہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کیا تھا اسمائل علیہ السلام اسمائل علیہ السلام کے بعد منتقی لوئین سے ان کے اندر جورم قبیلے سے اچھا ایک عجیب چیز لکھی ہوئے تورات میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 53 ایئرز کے تھے کب چب حضرت ناہو علیہ السلام یعنی کہ ناہو علیہ السلام کے اندر کال کے وقت ابراہیم علیہ السلام 53 ایئرز کی یعنی کہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نو علیہ السلام کے زمانہ بھی پایا حتہ کہ اس کی وجہ میں نے پوری یہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ جو ارفکشن ہے ٹھیک ہے آپ یہ پورا محب سامنے رکھیں گا نو علیہ السلام کے بٹے سام ہے سام کے بٹے ارفکشن ارفکشن جو ہوں نے وہ پیدا ہوئے ہیں توفان نو کے دو سال کے بعد پیدا ہوئے توفان نو آگیا نو علیہ السلام کشتی لے گا جب لے جودی کے پاس آگئے شام میں جو ترکی میں جب لے جودی ہے شام اور ترکی کے باردر پر جب وہاں آگئے تو اس کے بعد دو سال بعد سام کے جو بیٹے ہیں ارفرکشن پیدا ہوئے اور ارفرکشن کے ارفرکشن جب پینتیس سال کے ہوئے تو پھر ان کے بیٹے شارک پیدا ہوئے شارک جب تین سال کے تیس سال کے ہوئے تو ان کے بیٹے آبیر پیدا ہوئے جب آبیر پینتہلی سال ہوئے تو ان کے بیٹے فالق پیدا ہوئے پھر فالق جب تیس سال کے ہوئے تو ان کے بیٹے آرہو پیدا ہوئے پھر آرہو جب بتیس سال کے ہوئے تو ان کے بیٹے ساروخ پیدا ہوئے ساروخ جب تیس سال کے ہوئے تو ان کے بیٹے ناہور پیدا ہوئے ناہور جب انتیس سال کے ہوئے تو ان کے بیٹے تارہ پیدا ہوئے ان کو آذر کہتے ہیں جب آرہاں کے والد تھے اور تارہ جب 75 years کے ہوئے تو عزت ابراہیم علیہ السلام پہدا ہوئے تو اس حساب سے totally almost 297 years ہوتے ہیں تو خانے نو کے بعد سے یعنی نو علیہ السلام ہمیں پتہ ہے تو خانے نو کے بعد بھی نو علیہ السلام ساڑھے تین سو برس زندہ رہے ہیں کیونکہ نو علیہ السلام کے عمر چھے سو برس کی تھی جب انہوں نے اللہ دعا کری کوم امان نلائی چھے سو برس کی عمر میں انہوں نے جب تفانے نو آ گیا تو ساڑھے شیسو برس کی عمر لیکن نو علیہ السلام کی عمر ہزار سال آتی ہے تو ساڑھے شیسو برس تفان سے پہلے اور ساڑھے تین سو برس سو برس اب اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو تفان کے بعد نو علیہ السلام کتنا عرصہ رہے ساڑھے تین سو سال رہے اور ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو فان کے 297 years بعد اس کا مطلب ہوا کہ 53 years عمر لیکن اس اس کے حوے ابراہیم علیہ السلام کی خبرت 것도 باقی اللہ و آد lostا منہ تم جانتا ہے بھی اس کے وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تھرڑ جدے حالہ بھی کہتے ہیں یقینی دنیا کے لوان انسانی کے سب سے پہلے جدے حالہ، آدم علیہ السلام دنیا سے پھر ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک کا زمان تقریبا ۔ آدم علیہ السلام سے نو علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے وہ کبھو بھیج بائیس سو سال تیس سو سال کا زمانہ ہے تو اس کے حضر پرستی اتنے زیادہ ہوئی تو پھر اپنے ختم کرنے کے لیے نو علیہ السلام کو بھیجا نو علیہ السلام کی بھی بات نہیں مانی تو پھر پوری دنیا میں ایک عالم گر تو پانا آیا جس سے پوری دنیا ختم ہوگئے سے نو علیہ السلام اور ان کے پہروکار اور ہر ہر چیز کا ایک جوڑہ رکھاتا ہونا وہ بچے اور پھر وہ جدیعالہ کیا لائے ہیں اس کے پاس ایک نئی دنیا ختم ہوئی نو علیہ السلام کے پاس تو سیکنڈ جدیعالہ نو علیہ السلام ہوئی اور تھرڑ جدیعالہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام شمار کہہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے نو علیہ السلام تا زمانہ بھی پایا اچھا کہ نان بن کوش بن ہام فرسٹ آپ دیکھیں انہوں ہام کے طرف آ رہے ہیں اب ہام کے ایک بیٹے کوش تھے کوش کے ہام کے بہتے تھے میں نے اوپر آپ کو شجر دیکھایا ہے انہوں میں ایک بیٹے کوش بھی تھے کوش کے بیٹے ہے کنان تھے ٹھیک ہے اب کنان یہ گونے کنانین ہیں جن کے کنان کے پر بارہ بیٹے تھے جو کہ ان میں پورے کے اوپر میں شجر میں دیکھا جو کہ آگے بھی ان کے پر میں تفسیران پڑھیں گے تو پہلا شہر جو آباد کر رہا ہے بیبلونیا کا وہ کنان نہیں آباد کر رہا ہے کنان جن کے جس سے کنانین چلے بارہ قبیلے پوری تو کنانین جو ہے یہ شام میں رہتے تھے ٹھیک ہے نا شام فلسطین اسرائیل یہاں پر اب یہ سب چیزیں ہم ویب میں دیکھیں گے آپ کو سب پیلے ہو جائے گا کنان جو کہ کورشن کے بیٹے تھے کورشن کے بیٹے تھے ہام کے بیٹے تھے تو اس کنان میں جو ہے سٹی بیبلونیا میسپوٹامیا جس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑی ایمپائر تھی ہے ٹھیک ہے نمبر ادھر ہی آیا ہے آگے ہم پڑھیں گے میبیلونیا کو قائم کرا اچھا یہ چیز اب کنانین میں نا کو پتا ہے شام میں رہتے تھے جبلے جو دی بردو علیہ السلام کا کشتی اتری تھی یعنی ہام سام یافذ تینوں یہیں پھر تھے نو علیہ السلام کے بڑے برد یافذ الگ ہو گیا اوپر چلے گیا بنو سام جو ہے وہ کچھ تو یہی رہے ٹھیک ہے اب آگے بتاؤں گا کب چاہ کر بنو سام بنو حام سے پھر جھگڑا ہوا پھر آلائیدہ ہوئے تو یہ بنو حام والے ہیں بنو سام والے ہیں اور یہ سب یہیں کنان میں ہی رہتے تھے جبلے جودی کے پاس ہے ہیران نام کا شہر آپ سمجھو وہاں کے آس پاس رہتے تھے تو اب بیبلونیا جو ہے ٹھیک ہے نا یہ تو عراق کے اندر ہے یعنی کنان جو ہے یہ پھرکی اور شام کے بارڈر کے پاس اور اسرائیل تک پورا علاقہ کنان میں رہتا ہے لیکن عراق میں یہ کیسے آل ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی کیونکہ بیبلونیا جو بابل جو شہر تھا وہ عراق میں قائم کیا رہی ہے کوفہ کے پاس بھانگلات کے پاس بیبلونیا یہ تھا پرانا نام تھا اس کا سمجھا تو اتنی بڑا شہر اس کی نان نے بنایا تھا بابل کا کہ وہ اٹھارہ کوس سکوائر کا یعنی اس نے شہر بنایا تھا اٹھارہ کوس کوس جو ہے نا وہ دو میل کا ایک کوس ہوتا ہے یعنی 36 سکوائر مائل ساہب سمجھو کلومیٹر میں سمجھو گے تو سمجھو گے آلماست سیونٹی سیونٹی کلومیٹرز سیدھا سکوائر شیپ میں اگر آپ دیکھیں گے سیونٹی کلومیٹرز کا ایک سکوائر بنایا اتنا بڑا شہر یعنی 70 کلومیٹر سیدھا 70 کلومیٹر رائٹ 70 کلومیٹر لیفت 70 کلومیٹر رائٹ اتنا بڑا ایک شہر بابل نامی بیبلونیا نامی قائم کارتا کنان کئی سال اس نے حکومت کری پھر اسی کنان کا جو ہے ایک بیٹا تھا نمروت جو نمروت ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمروت ہے وہ یہی ہے اسی کنان کا ایک بیٹا تھا نمروت پھر وہ بادشاہ بنا بھر اس نے حکومت کری اور وہ اس نمروت کی مور بہت زیادہ بتائی جاتی ہے اب دیکھیں یہ کب آ رہا ہے یہ کنان کے دور میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو یہاں بھی لکھا ہے کنان بن کوش بن حام کا بیٹا تھا نمروت اور واضح جو کہتے ہیں کہ نمروت ڈائریکٹ کنان بن حام کا بیٹا تھا یعنی کنان بن حام اور آ رہا ہے یہ نمروت کہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا دور آپ دیکھیں یہاں پر کہاں ہیں ابراہیم علیہ السلام پھر آزر پھر تارہ بن نہور پھر شاروخ پھر ارغو پھر بھالیس پھر آبر پھر شالیخ بن عرفقشن بن سام ٹھیک ہے یہ سام کے ساتھ حاموں کا ذاتی ہے اور حام کا ایک بیٹا کنان یعنی عرفقشن کے دور میں کوش آیا ہوگا اور کوش کا بیٹا بتاتے ہیں ڈائریکٹ وہ نمروت تھا اور ایک روایت یہ ہے کہ کوش کا بیٹا کنان تھا کنان کے بیٹا نمروت تھا یعنی عابر کے دور میں یا شالیخ کے دور میں یہ نمروت آیا ہوگا پھر اس کے بعد کتنے ایک دو تین چار تارہ تک پانچ اور ایک چھے چھے پانچ نسلوں کے بعد یہ نہیں کیا یعنی کہ اس نمروت کے عمر دائیسو تین سو چار سو سال کے گریب ہوگی بہت زیادہ اس کے عمرت اس نے بہت سار حکومت کری اور بہت سارے جگہوں کو فتح حد بھی کری اس نے پوری میسو پٹامیاں کے جو امپائر ہے نا اس کو کبھی پڑھیں گے تو اس سب اس کے انڈر میں دیں یہ بنی حام میں جو پہلا بادشاہ گزرا بنا ہے وہ یہی نمروت بنا ہے اور اس نے لیکن کیا کر لیا تھا جو صحابیہ مذہب ہے صحابیہ مذہب کا ذکر قرآن میں بھی سورے بھگرہ میں آپ پڑھیں گے یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے مرکری جوپیٹر مار سیچران یہ سب جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے یہ دین ستاروں سیاروں والا دین تھا تو اس کو سب کر لیا تھا نمروت اور یعنی بے دین ہو گیا تھا ایک طریقے سے تو جس کی وجہ سے جو اب سچتے بادشاہ تھا ایک بہت بڑا پوری امپائر کا نمروت تو اس کے حسن و رسول کی وجہ سے کچھ اہل سام بھی اب یہ تو اہل حام میں سے ہوا نا کنش کا بھی نڑکا ہوا یہ کنش کا نڑکا ہوا دارک تو یہ حام میں سے ہوا لیکن کچھ بنی سام بھی ہوئی رہے تھے تیزار سی باتیں کنش کا نڑکا ہوا تھے تو وہ بھی جو ہے اس کے صحابیہ مذہب سے متاثر ہو گئی اور انہیں بھی اکثر انہیں صحابیہ مذہب کو ارسیپٹ کر لیا صحابیہ مذہب نو لیف آہم سام سادھ رہتے تھے لیکن سام لجلہ جلہ اس طرف اسٹرن سائٹ پر یعنی اران واری پاکستان واری سائٹ پر مجھے سام رہتے تھا اور ویسٹ واری سائٹ پر ہوم واری رہتے تھے تو اسٹرن سائٹ پر مشرق کی سائٹ پر سام رہتا تھا اور سام کے جو جانشین تھا نو علیہ السلام کا جانشین تھا نو علیہ السلام کے بعد ایک چیز انتقل ہوتی ہے کہ باپ نے کسی ایک بیٹے کو جانشین مقرر کرتا نو علیہ السلام نے کہل جانشین سام تھا ہم ہی سام کو جانشین ہو رہا ہے سام کے بعد ان کی بیٹے ارفکشن سام کے جانشین بنی بڑی ارفکشن اور پوری امپائر چیزیں جائے وہ سام کی مبارک ارفکشن میں سوائے ارفکشن تک کہ سام کے پانچ بیٹے تھے ایرام اور ایرام تو قومیات سمود نیچے آگئے تھے ٹھیک ہے نا اور غلیم منومیم کسی مغرب ان میں سے ٹھیک ہے تو لیکن جو جانشین تھے وہ کون تھے وہ ارفکشن تھے اب ارفکشن کا مطلب لکھا ہے روشنی کے باتیں یہ ارفکشن بہت نیک اور اللہ والے اور آدمی تھے ٹھیک ہے نیک دل انسان تھے اور اللہ سے قرب کرنے جو ہے سمجھے کہ یہ حق توحید کلدانی جو مذہب تھا حق کا مذہب تھا توحید ہوا ہے یہ صحابیہ مذہب انہوں نے اختیار نہیں تھا اس کے بعد ارفکشن کے بیٹے میں شالک ہے ٹھیک ہے ہم نے پڑا ہے اب یہ تو باتا ہے بھی شالک نے حکومت کری ٹھیک ہے وہ جانشین مقرر ہوئے پھر ان کے بعد شالک کے جو بیٹے عابر ہے نا انہوں نے پھر حکومت کو حکومت تک ہوئی اور یہی عابر ہے یہ اب جب آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ کس سے رڑا ہے نمورت سے رڑائی کریں پہلی رڑائی ان کی نمورت سے یعنی ہام والوں سے ہی رڑے اور کلدانیوں کو لے کر کے کلدانی توحید والے لوگ تھے ٹھیک ہے وہ عابر کے ساتھ تھے لیکن ہوا یہ کہ نمور نے ان کو ہرا گیا اپنے کو ہرا گیا تو پھر عابر جو ہے وہاں سے جو ہے کوسا ایک جگہ میں آپ نے دکھاؤں گا یہی راک کے پاس ہے کوسا میں یہ رہتے تھے پہلے مرکز کوسا تھا عابر کا لیکن وہاں سے بھرا دیا تو یہ کوسا سے پھر ہو کر مجدل میں آ گئی یہ بھی مجدل اوپر ہے کوسا دیکھو لیکن ہے اسٹرن سائٹ پر ہی دچھلا گیا تو جو کچھ بچے کچھ لوگ جنگ سے بجھ گیا وہ مجدل میں آ کر کے عابر پھر ان کو وہاں لیا ہے ٹھیک ہے نا پھر عابر کے بیٹوں میں پھر میں نے اپنے اس طرح بتایا فالے اور یکتا اب یہ جو عابر ہے نا یہی جدہ آدمین آپ نے بتایا عبرانیوں کا جو جدہ آلہ ہے عبرانی زمان جو ہیبریوں جسے کہتے انگلش میں عبرانی جو لوگ تھے ان کے جدہ آلہ یہی عابر ہے انہوں نے پھر مجدل پر ایک حکومت کری پھر ان کے بیٹے جو ہے وہ فالغ اور یکتان دو بیٹے تھے فالغ میں جو جانشین مقرر ہوئے وہ فالغ مقرر ہوئے فالغ ان کے جانشین فالغ کے دور مر جائے پھر جو ہی کیا ہوا ہے کہ جو اولاد نو علیہ السلام تھی یعنی ہام سام یافیس ان کے دور میں فالغ کے دور میں اہل سام جو ہے وہ لگ ہو گئے اہل حام جو ہے وہ لگ ہو گئے اہل حام یہی رہے اور اہل سام جو ہے وہ نیچے کی طرف یعنی کہ جو اہل سام میں جو ارم ہیں اور جو غلیم ہیں اور اور فکشن کے یہ خود جو بیٹے ہیں فالغ یہ سب میکسیم لوگ ان کے نیچے آ کرتے ہیں اور وہیں پر پر کومیات سمول بغرہ عامال کا بغرہ برمان سے آئے انہی کے دور میں جو ہے وہ نمون نے ایک بہت بڑا کیسٹی بنایا تھا جس مصف پارک میں بھوسکا دیکھا رہا ہے ایک بہت بڑا محل بنوائی تھا بے بیجانی ہمیں اچھا اس کے بعد فالغ کے ایک بیٹے جو ہے وہ ملکان تھے ٹھیک ہے نا فالغ کے میں نے دیکھیں اوپر بیٹے متا ہے ارغو پھر ارغو کے بیٹے سالوک سالوک کے بیٹے ناہول ناہول کے بیٹے تہرہ یعنی آزر تو انہی فالغ کے پھر ایک بیٹے ملکان بھی تھے وہ جانے چین مکر ملکان اور کچھ اسٹوڈنز کے مطابق اسی دور میں یعنی ملکان کے دور میں جو ہے جو نبتی تھے اور جو جرامکہ والے تھے یہ میں دکھاؤں گا اہل موسل والے جرامکہ والے تھے اور نبتی یہی موسل کے آسپاس ہی اور شام کے آسپاس ہی دری رہتے تھے کنانیوں میں یہ سہی سمجھے تھے تو نبتی اور جرامکہ یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے حملہ کر دیا ان پر یعنی مجدل پر ہمارا کر دیا ملکان کی حقومت فالغ کے جو بیٹے ملکان تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور کیپچر کر لیا مجدل پر اور اس کے بعد سمجھیں یہ پھر ختم ہو گیا اور پھر یہ نیچے آگئے ملکان کے ایک بیٹے تھے ایک بیٹے چھوڑ کر بسم کے انتقال ہوا ان کا نام اتیہ جنہیں کہتے ہیں ان کو خضر علیہ السلام بھی کہتے ہیں ان کے بیٹے خضر علی اس میں ان کے ساتھ علامان علیہ السلام نہیں لگائے لگے ان کے بیٹے تھے خضر ملکان کی دوسرے جو بیٹے تھے ارغو یہ جو ارغو ہے فالغ کے ایک بیٹے تو ملکان تھے جب ان کے انتقال ہو گیا ہار گئے جنامی کا والو تھے تو پھر جو ان کے دوسرے بیٹے تھے فالغ تو ارغو فالغ کے دوسرے بیٹے جو ارغو تھے جن سے آگے آذر آئیں گے اور ابنہ علیہ السلام تو یہ ارغو جو ہے یہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں درزی بات ہے اسر و رسول ہیتنا ہو گیا تھا جنامی کا والو کا اور نمروت کا اجرامے کا یہ نبتی یہ سب کے سب نمروت کی ایمپائر کے اندر ہی تھے نمروت ان کا بادشاہ ٹھیک ہے نا اس کے مخالف کھڑے ہوئے تھے یہ عابر عبرانی لیکن کلدانی جو ہے لیکن ہار گئے پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کے دور میں عملہ کر کے بلکل ان کو ختم کر دیا تو اب جن کے بھائی جو تھے ارغو وہ اپنا اصل دین جو کلدانیوں کا جو توحید کا دین تھا اس کو چھوڑ کر کے نبتی صحابیہ مذہب کو اکتیار کریا وہی جو نمروت کا مذہب تھا اس کے سرورس کے وجہ سے اسی میں اسی مذہب میں اسی صحابیہ لوگوں میں صحابیہ مذہب چھن دھتا تھا سرداروں کی پرستش والا انہیں نبتیوں میں شادی کر لیا کل وزا کے پر کام پر ٹھیک ہے نا یہ وہی ایمپائر مذہب پڑا میں ایمپائر کے اندر ہی سمائے تو ان کی پھر جو نبتی بیوی تھی نبتیوں میں شادی کر لیا تو ان کی جو نبتی بیوی تھی ان سے ساروخ پیدا ہو گئی ساروخ ٹھیک ہے نا فاہ یعنی ارہو کے بیٹے ساروخ اور پھر ساروخ کے بیٹے بیٹے سے نہور پیدا ہوئے اور نہور سے پھر تارہ پیدا ہو گئے تارہ جو کہ ابراہم اسلام کے والد تے آزر نمروت نے جائے ان تارہ کو جو آزر جنے کہتے ہیں ابراہم اسلام ان کے بہت پولائٹ تھے اپنے نمروت کے ساتھ بہت وفقدار تھے ان کے بادشاہ کے تو انہوں نے اسی وجہ سے ان کو جو بھت خانے کا دروہ ہوتا ہے نا وہ مقرر کر کے رکھا ہوتا ہے یعنی بھت خانے میں کیف آدھیں کرتے تھے بھت بناتے بھی تھے ترکشتے بھی تھے بیچتے بھی تھے یعنی بھت آئیڈل ورشپ ہاؤز ہوتا ہے اس کے یہ منیجر دیکھتا ہے نمروت بیسکلی جرامکہ سے اس کا تعلق تھا ٹھیک ہے نا لیکن تھا تو وہ کونش بن حام کی والا ٹھیک ہے نا لیکن رہنے والا جرامکہ کا تھا ٹھیک ہے نا اس کی حکومت تو بیبلونیا میں بھی رہی پورے عراق میں مسوپٹامیہ میں سمجھے اس کی حکومتی مسوپٹامیہ سمجھے ترکی شام تک سے لے کر کے عراق پورا اور شام عراق تک سب مسوپٹامیہ نے امپائر تھی تو نمروت جو ہے جرامکہ میں سے یعنی کہ پہلے موصل بکھاؤں گا میں ان میں سے تھا لیکن حکومت بیبلونیا میں مرکز بنایا تھا مر Highieg بتایاں کونش بن حام کا لڑکا کا لڑکا نیت ہیں نمروت پہ یہاں لکھا ہوئے نمروت پہ نلیت comprends نمروت پہ ouaisکوش بن حام کلیت کرنیت نے اس کی مورکز اس کا نام حاسد اس میں م 될ARE اس کا نام حاسد تھا لیکن کیونکہ عراق کے ان blev nicht پہلے آئی طورا اس کا جانسia ki se بڑی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی شاید قبر نہ ہوگی ابراہم علیہ السلام کی پھوری ایک داستان ہے ابھی وہ پھر شام جائیں گے پھر مصر جائیں گے پھر اسمائل علیہ السلام پہ نہ ہوں گے پھر مکہ سب کو انشاءاللہ اسے کا قوار کریں گے باقی جو چیزیں انشاءاللہ نیچ لیکچر میں انشاءاللہ آکے کنٹینو کریں گے کسی بھی قسم کا کوئی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين